یہ ملک بچے گا یا یہ کرپٹ لوگ بچیں گے کوئی بھی ملک اتنی کرپشن برداشت نہیں کر سکتا پیسہ چوری کر کے باہر لے جانے والے یہاں مافیا بیٹھے ہیں باہر پیسہ رکھنے والا سیاستدان باہر سے کنٹرول بھی ہو سکتا ہے ہر جگہ مافیا بیٹھے ہیں ان پر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ شور مچائیں گے باہر بھیجا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے ٹاسک فورس قائم کریں گے وزیراعظم عمران خان کا گرپشن کی نشان دہی کرنے والے کو برآمد رقم کا پچیس فیصد دینے کا اعلان بولے میری کسی سے ذاتی لڑائی نہیں عوام کا پیسہ باہر لے جانے والا میرا دشمن ہے میں نے سیاست کو کبھی بھی کریئر نہیں سمجھا سیاست میں آنے کا مقصد پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا سود ادا کرنے کے لیے ہمیں حرماد دو عرب کا کرزہ لینا پڑتا ہے وزیراعظم عمران خان کا قوم سے خطاب کہتے ہیں صرف دو ملازم اور دو گاڑیاں رکھوں گا تمام گورنر ہاؤسز اور وزیراعلا ہاؤسز میں سادگی اختیار کریں گے وزیراعظم ہاؤسز کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان پنجاب میں مسلم لیگنون کا دس سالہ راج ختم پی ٹی آئی کے سردار عثمان بزدار وزیراعلا منتخب عثمان بزدار نے ایک سو چیاسی ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ان کے مدد مقابل نون لیگ کے حمزہ شہباز ایک سو انسٹھ گوٹ لے سکے تحریک انصاف کے ارکان کی عثمان بزدار کو مبارک بات پنجاب کے نو منتخب وزیراعلا عثمان بزدار آج گورنر ہاؤس میں شام پانچ بجے حلف اٹھائیں گے پی کے ایل آئی میں بچوں کے گردوں کی پیونکاری کا آغاز ساہیوال سے تعلق رکھنے والے دس سالہ عمران کے گردوں کی پیونکاری کی گئی عمران کے والد نے اپنا گردہ عطیہ کیا اور چوالیس سال بعد پاکستان فوٹبال ٹیم نے ایشین گنز میں کامجابی سمیت لی پاکستان فوٹبال ٹیم نے نیپال کو دو کے مقابلے میں ایک گول سے شکست دی صدر پی ایف ایف فیصل صالحیات کی کھلاریوں اور پاکستانی شائقین کو مبارک بات